وَلَبَدَ يَسْتَغْنَ الْمُرْآنَ لِلزِّكَ لِفَآلِ مِن مُتَكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ایمان اور صحت کی حالت میں زندگی کی یہ لمحات عطا فرمائے آئے دسویں پارے کے اہم مزامین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دسویں پارے میں سورہ انفعال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ شامل ہے سورہ انفعال میں اللہ رب العزت نے جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا جنگ بدر کے حوالے سے تفسرہ کیا ہے اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ میدان جنگ کے اندر فتح اور شکست اللہ پر ایمان کی نتیجے میں مومنوں کو حاصل ہوتی ہے بطور خاص چند جو شرائط ہیں کامیابی کی شرائط ہیں وہ اللہ نے یہاں دسویں پارے کے آغاز میں ذکر فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جنگ کے اندر کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ان شرائط کے اوپر اگر تم پورا اترو گے اگر کامیابی کے ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا کہ اذا لقی تم فیتن فثبتو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے تو پھر ثابت قدمی دکھانی ہے ثابت قدمی کیا ہے کہ انسان اپنے میدان جنگ کے اندر جب وہ کفار کے سامنے کھڑا ہو تو پھر موت کے خوف کے ڈر سے یا کسی اور لالش کی بنیاد پر وہاں سے بھاگے نہیں موت سے راہ فرار اختیار نہ کرے پھر انسان ڈٹ کر مقابلہ کرے اور انسان اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرے تو میدان جنگ کے اندر اگر کفار سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھانی ہے پھر وہاں پہ پیشے نہیں ہٹنا اور اسی طرح سے ثابت قدمی اگر یہ جنگ میدان جنگ کے اندر نہیں یعنی یہ گولیوں اور ٹینکوں کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ اگر نظریات کی جنگ ہے عقائد کی جنگ ہے تو پھر اپنے عقائد کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اور آج کی دنیا میں اصل جنگ عقائد اور نظریات کی لڑی جاری ہے آئیڈالوجیکلی مسلمانوں کو بہت سارے چیلنجز مسلمان نوجوانوں کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اگر جنگ افکار کی ہو نظریات کی ہو تو وہاں بھی اپنے عقائد کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے اور اسی طرح سے اگر یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے تو پھر اس میڈیا کی جنگ کے اندر آپ نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے یعنی آپ نے آلٹرنیٹیوز دینے ہیں آپ نے اسلام کی دعوت وہاں پہ پیش کرنی ہے تو اللہ نے کہا کہ ثابت قدمی نظریات اور عقائد کے اندر بھی اور میدان جنگ میں اگر انسان موجود ہے تو پھر وہاں پہ فیزیکلی بھی انسان کو ثابت قدم رہنا ہے دوسری بات اللہ نے کہا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اب انسان جب موت سامنے ہو اور میدان جنگ میں کفات سے مقابلہ کر رہا ہو اس وقت بھی اللہ کی یاد اور وہ بھی کسرت سے اللہ کی یاد کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے ذکر کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے وہاں پہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہو اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل کے اندر بھی انسان اللہ کو یاد رکھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اگر اللہ کی طرح سے مجھے طاقت اور تائید مجسر ہے اس کی نسرت اور اس کی مدد حاصل ہے تو پھر میں بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دے سکتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ میدان جنگ کے اندر بھی کسرد سے اللہ کو اپنی یاد میں رکھو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو عطی اللہ و عطی الرسول یہ بہت اہم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میدان جنگ میں بھی اس لیے آئے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور وہاں پہ ثابت قدم بھی اس لیے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسی طرح زندگی کے بقیہ معاملات کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر تم نے چلنا ہے اور یہ اطاعت اللہ نے فرمایا دل کی خوشی سے ہونی چاہیے یہ دل کی رضا مندی سے ہونی چاہیے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مجبوری اور کراہت کا پہلو نہ ہو کہ اب انسان کا دل نہیں کر رہا اور مجبوراً اس سے میدان جنگ میں جانا پڑ گیا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ دل کی رضا مندی کے ساتھ ہونا چاہیے دل کی خوشی اس میں شامل ہونی چاہیے تب ہی مزہ ہے اس کے اندر اور تب ہی کامیابی ملتی ہے اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں پہ پہ پہنچا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا تو اللہ کو یہ اطاعت قبول نہیں ہے پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آپس میں لڑنا اور جگڑنا نہیں ہے آپس میں اختلافات نہیں کرنے اور یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ کامیابی اتحاد کے اندر ہے اور ناکامی افتراک کے اندر ہے اللہ رب العزت نے ان آیات میں کہا کہ ولا تنازہ ہو آپس میں تنازہ مت کرو جھگڑو نہیں کسی 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 چھوٹی سی بات کے اوپر اپنا الگ سے فرقہ بنا لینا الگ سے گروہ بنا لینا اور پھر دوسرے کے مدد مقابل ہو جانا یہ طریقہ تم کو زیبا نہیں ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہے اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تفرقوں میں بٹ جاؤ گے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاؤ گے تو کیا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا روب اور دب دبا ختم ہو جائے گا دنیا میں آج اگر تم سوہ رب سے زیادہ ہو اور دنیا میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ہر جگہ مسلمان زد و خوب کا شکار ہے تو وجہ کیا ہے وہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ تم سمندر کی جھاک کی ماند ہو جاؤ گے تمہاری حصیت ختم ہو جائے گی کسرتِ تعداد ہوگی گننے میں شمار میں نہیں آگے سوہ عرب سے زیادہ مسلمان دنیا کے اندر لیکن ہر جگہ زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خود ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر کے اپنی طاقت کو جو اتحاد کی بدولت ممکن تھی اس کو ختم کر دیا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس میدانِ بدر کے اندر بھی فتح اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اتحاد تھی اور مسلمان متحد تھے آج دوبارہ سے مسلمانوں کو پھر آپس میں اتحاد کرنے کی ضرورت ہے اور میں آپ سے یہاں پہ ایک اور چیز سیئر کرتا چلوں کہ میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے پی ایش ڈی کی اور انہیں نے بتایا کہ ان کی پی ایش ڈی ریسرچ پیپر کے دوران انہیں اس بات کا انکشاف ہوا کہ ایک یہودی ریسرچر ہے جس نے پانچ سو کتابیں لکھی ہیں اور اس کی پانچ سو کی پانچ سو کتابوں کا موضوع مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہے تو دشمن نے مسلمانوں کے اختلافات کو جان کر انہی پر کام کر کے مسلمانوں کو مزید کمزور کیا ہے اور ہم اتنے نادان ہیں کہ دوسروں کے آلائکار بنتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتحے بڑی خوشی سے اور بڑی دل کے بڑے پن کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں یعنی ہمیں ججگ بھی محسوس نہیں ہوتی اور ہم دوسرے کو منافق کہہ دیتے ہیں کافر کہہ دیتے ہیں بیدتی کہہ دیتے ہیں تو ہمیں اس رویے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آخر میں پھر سبر کا دامن تھام کے رکھو سبر یہ بہت اہم صفت ہے میدان جنگ کے اندر اگر مقابلہ ہو تب بھی سبر کرنا ہے اگر مسائب اور مشکلات آجائیں مشکل حالات آجائیں تب بھی سبر کرنا ہے اور اگر انسان کے اوپر بیماری آجائے کوئی تنگی آجائے کوئی اور آزمائش آجائے تو یہ سبر کا دامن اس کو تھام کے رکھنا ہے اور اللہ پر ایمان اور اللہ پر توقل مضبوط رکھنا ہے اور آخر میں پھر اللہ نے ایک اور اہم ہدایت کی کہ ریاکھاری اور تکبر سے اشتراب کرنا ہے کبھی میدان جنگ میں تکبر کے اندر مبتلا ہو جانا کہ ہم آج تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے پاس اسلحہ بہت جدید ترین آگیا ہے نہیں ملکہ اللہ نے کہا کہ آجزی اور انکساری اس کو اپنا رویہ اپنانا ہے پھر آگے اللہ تعالی نے ایک آیت ارشاد فرمائی جو بھی قوت جو بھی پوسیبل طاقت کے سورسز ہیں ان کو اختیار کرو مقابلے کے لئے اگر میدان جنگ کا مقابلہ ہے تو جدید اسلحہ سے لیس ہو کر مقابلے میں پہنچو اگر ایٹم بم تیار کرنے کی بات ہے تو پھر وہ بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اگر میدان جنگ جو ہے وہ میڈیا کا میدان ہے تو اس میڈیا کے میدان کے اندر تمہیں اپنے چینلز کو لانچ کرنا ہے اپنی چیزوں کو پرموٹ کرنا ہے اگر آج دشمن نے اسلام کا چہرہ میڈیا کے ذریعے سے مسخ کیا ہے تو تمہیں اسی کا جواب اس انداز میں دینا ہے کہ میڈیا ہی کے ذریعے اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اگر ٹیکنالوجی کی بات ہو مقابلہ ٹیکنالوجی کا ہو تو اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کو سیکھنا اور اختیار کرنا یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے کہ تم نے اس کو اختیار کرنا ہے اگر جنگ افکار کی ہو نظریات کی ہو آئیڈیالوجی کی ہو تو وہاں پر بھی تمہیں ان غلط اور فاسد اقائد کے جواب اقائد دلیل کی بنیاد کے اوپر دینا ہے یعنی مقابلہ جس بھی میدان کے اگر فیزیکل مقابلہ ہے وہاں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور پھر اللہ رب العزت نے آگے اس پارے کی آیات میں بات کہی کہ وَإِن جَنَحُوا لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا اگر میدان جنگ میں مقابلے کے دوران فیزیکل انسان مقابلہ کر رہا ہے اور وہ صلح کی پیشکش کر دیں تو صلح اختیار کر لو اللہ کو صلح پسند ہے اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ خوریزی اور جنگ کا بازار گرم رہے اسلام تو صلح کا دین ہے وہ تو لفظ ہی سلم سے ہے جس کا مطلب سلامتی ہے تو پھر سلامتی یعنی صلح کا رستہ اختیار کر لو اور اللہ پر توقع کرو پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا حجرت کا اور جہاد کا تذکرہ فرمایا اور اس کے فضائل بیان فرمایا اللہ پر ایمان وانوں کو اللہ نوازتا ہے اور اگر اللہ پر ایمان کی بنیاد پر حجرت کرنی پڑ جائے کہ کسی ایسے علاقے کے اندر جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پر اس کے لئے اس کے بچوں کے لئے اہل ایمان کے لئے ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے چیلنجز بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ایمان کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں سے حجرت اختیار کرنا اس کی فضیلت ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جہاد کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں اپنی جان جان آفری کے سپورٹ کرتا ہے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ابدی زندگی عطا فرماتے اس کو جنت کے بلند خانوں میں جگہ عطا فرماتے تو شہید اس دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی ختم کر کے براہ راست جنت میں اللہ کی حضور پیش ہوتا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مدان جنگ کے اندر شہید ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے ایمان حجرت اور جہاد کے مراتب بیان فرمائے اس کے بعد آگے سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ کے جو مزامین ہیں اس کا نام ایک تو توبہ اور دوسرا سورہ براہت ہے توبہ اس لیے کہ اس میں جنگ طبوق کا ذکر ہے اور اس میں چند مسلمان مخلص صحابہ جو نہیں شامل ہو سکے تھے کسی عذر کی وجہ سے اور پھر جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے اس عمل کی معافی مانگی اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کل کریں گے جو سورہ اس کا دوسرا نام ہے سورہ براہت تو اس میں اللہ رب العزت نے براہت کا اعلان کیا ہے مشیقین مکہ سے اور اللہ نے کہا کہ اب تک تم مکہ کے اندر حرم کے اندر رہائش پذیر رہے ہو اب یہ صورت نازل ہوئی ہے نوہ ہجری کے اندر یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے ایک سال پہلے بالکل اختتامی صورتوں کے اندر ہیں اب ریاست مدینہ جو ہے مدینہ کی ریاست وہ قائم ہو چکی ہے جزیرت العرب میں اسلام کو اس سے حکام حاصل ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت نے اس ریاست کے ان انتہائی حکامات کے اندر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ آج کے بعد حرم میں کسی غیر مسلم کو رہنے کی بلکہ داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا براعتم من اللہ ورسولی اللہ اعلان برات کرتا ہے مشرقین سے اللہ اور اس کا رسول بھی اب یہ جزیر عرب میں اور حرم کی سرزمین کے اوپر حرم کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے یا تو اہل ایمان میں شامل ہو جائے یا پھر حرم کی حدود سے نکل جائے زندہ رہنے کا حق ان کو حاصل ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق بھی ان کو حاصل ہے لیکن یہ اب حدود حرم کے اندر کہ جو پاکیزہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ پاک لوگ رہتے ہیں جہاں پہ پاک لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے اس کو خاص کیا ہے وہاں پہ اب کوئی شرق کی نجاست اور گندگی کے ساتھ داخل ہو کر یا وہاں پہ رہ نہیں سکتا تو اللہ نے بہت ہی سخت اور بہت ہی واضح حکامات یہاں پہ سورہ برات کے آغاز میں دیئے اسی لیے اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے کا حکم ہے پھر اللہ رب العزت نے آگے دوسرے رکوع کے آخر میں مسجد اور مسجد کی تعمیر کے حوالے سے عجر بیان فرمایا اور اللہ نے مسلم معاشرے کے اندر مسجد کا جو رول ہے اس کے حوالے سے بات کی حضور علیہ السلام کی جو مسجد تھی مسجد نوی وہ مسجد نوی اس معاشرے کا مدینہ کا نیوکلس تھا وہ مرکزی مقام تھا کہ جہاں پہ وہ آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید ہوتی حال احوال ہوتا اور وہ اللہ کی عبادت کی جگہ بھی تھی وہ وہاں پہ معاشرتی ایشوز کو ڈسکس کرنے کی جگہ بھی تھی حتیٰ کہ بین الاقوامی جو ایشوز ہیں انٹرنیشنل افیرز کے جتنے ایشوز تھے وہ مسجد نوی کے اندر ڈسکس ہوتے اس مدینہ کی معاشرت کی عدالت بھی مسجد نوی کے اندر لگا کرتی اور اس مدینہ کے معاشرے کی یونیورسٹی بھی مسجد نوی کے اندر تھی تو غرض مسجد نوی تمام چیزوں کا مجموعہ تھی اور مسجد کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی معاشرے میں ایک نیوکلس پائنٹ ہو ایک مرکزی مقام ہو کہ یہاں پہ مسلمان دن میں پانچ مرتبہ ملے نماز بھی ادا کریں اور دیگر بھی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ جاری رکھ سکیں پھر اللہ نے مسجد بنانے والوں کی تعریف کی اور کہا کہ جو اللہ کی رضا کے لئے اس کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور بے پناہ عجر عطا فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے حجرت اور جہاد کا عجر کے ساتھ اس عجر کو ذکر فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اپنی صحیح حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کے لئے اس کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لئے اپنے ہاں جنتوں میں گھر بناتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ ہنین کا ذکر کیا ہنین کے جو قبیلہ سقیف اور حوازن کے خلاف لڑا گیا مارکہ تھا اس میں مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ آج ہم کسرتِ تعداد کے اندر ہیں آج ہماری تعداد زیادہ ہے تو یہ خیال پیدا ہوا تو اس خیال پر اللہ نے توجہ دلائی اور اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا کہ شروع میں ابتدا میں ان کو سخت مقابلہ درپیش ہوا اور ان کے قدم اکھڑنے لگے تمہاری کسرتِ تعداد کی ویسے تمہیں فتح نہیں دیتا بلکہ اللہ پر ایمان کے نتیجے میں کیا تم بدر کا میدان بھول گئے ہو بدر میں تم تین سو تیرہ تھے صرف دو گھوڑے تھے اسلحہ بھی تھوڑا تھا کفار اسلحے سے لے سائے تھے تعداد میں زیادہ تھے وسائل میں زیادہ تھے طاقت میں زیادہ تھے لیکن فتح کیوں ملی تھی اللہ پر ایمان اور تبکل کے نتیجے میں تو اس لیے کہ ابھی کسرتِ تعداد پر نازانہ ہونا اس پر غرور اور تقبر نہ کرنا تو اللہ تعالی نے ہنین کا ذکر اس حوالے سے فرمایا پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا اور کہا کہ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں دین دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں لے کر آئے ہیں اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا یہ حضور کی بیستے یعنی حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہی ہے اللہ نے خود قرآن میں دو جگہ پہ بات کہی والذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیظہرہو عالد دین کلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آگئے دین حق لے کر آگئے کیوں کہ تمام ادیان باطلہ کے اوپر اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حجرت مدینہ کا ذکر کیا اور حضور علیہ السلام جو اس سفر میں حضرت اوپکر کے ساتھ جا رہے تھے غار سور میں ٹھہرے کیونکہ دشمن پیچھے سے آ رہا تھا اور آپ کو تلاش کر کے پکڑنا چاہتا تھا تو اوپکر صدیق نے دیکھا کہ وہ غار کے دھانے پہ پہنچ گئے تھوڑی پریشانی کی کیفیت ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی سے کہا ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے جب دنیا کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے جب بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی کے پیشے آنے کی گھبراہت کیوں ہے پریشانی کیوں ہے جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی اور خطرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ان آیات کا ذکر یہاں پہ فرمایا اس کے بعد آگے زکاة کے مسارف اللہ تعالیٰ نے بیان کی زکاة کس کس کو دی جا سکتی ہے زکاة فقیر کو مسکین کو مسافر کو مقروض کو کہ جو قرض کے بوش تلے دبا ہو اسی طرح سے مولفت القلوب کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا اسلامی معاشرے میں رہتا ہے یا کسی بھی جگہ رہتا ہے اور اسلام کی طرف آپ کا دل ہے کہ اس کا دل مائل ہو جائے تو اسے زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے جو لوگ زکاة کا کام کرتے ہیں ان کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے جو لوگ زکاة کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں زکاة کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جس بھی زمداری پر ہے اسے دی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے فی سبیل اللہ اللہ کے رستے کے اندر جو بہت بڑا ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ اللہ کے رستے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں تو عمومی طور پر رفاہ عامہ کے جتنے کام ہیں ان سب کاموں کے اندر زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے اس کے بعد آگے سورہ کے دس میں پارے کے اختتام پر جنگ طبو کا ذکر ہے اور گیاروے پارے کے آغاز پر بھی اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے آخر میں پانچ جو کرنے کے کام ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کامیابی کی شرائط جو بالکل پہلے میں نے ذکر کی ان کو اختیار کرنا ہے ان پر چلنا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ میدان جنگ کے اندر تیاری کے ساتھ شامل ہونا ہے اور تیاری جس بھی قسم کے ہو اسلحے کی تیاری ہو نظریات کی فکر کی تیاری ہو اسی طرح سے میڈیا کے اندر میڈیا کے ذریعے سے تیاری ہو تو یہ جتنی بھی تیاری ہے جس بھی قسم کا مقابلہ ہے اس کے لیے تیار رہنا ہے تیسرا یہ کہ ایمان کی بنیاد پر ایمان کے بچاؤں اور ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہجرت کرنی پڑے تو اس کے لیے اللہ نے بہت عجر رکھا ہے چوتھی بات کہ مسجد بنانے کا کہیں بھی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے پانچی اور آخری بات کہ اللہ کا ساتھ سب سے بڑا ساتھ ہے اس ساتھ پر فخر کرنے کی ضرورت ہے چاہے ساری دنیا مخالف ہو اگر ہے ایک خدا میرے لیے تو باقی سارے خداوں کا کوئی کسی قسم کا ڈرہ میں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھ رہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین